السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو دوستو یہ ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتاؤں گا آپ بہت ہی آسان طریقے سے یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل سا ڈیزائن ہے تو دوستو اس کا طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتا دوں گا تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا تو چلتے ہیں دوستو ڈیزائن کی طرف ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ضائع کی تو دوستو اس طرح آپ نے بھکرم پیسٹ کر لینا ہے کپڑے کے اوپر یہ دیکھیں تو کف کا آپ نے ایک عصہ تقریباً دو انچی کا چھوڑ دینا ہے باقی آپ نے بھکرم پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں تک آپ نے بھکرم پیسٹ نہیں کرنا کپڑے کے اوپر تو سیم اسی طرح دوستو دوسرے کف کو بھی آپ نے دو انچی کا مارجن چھوڑ دینا ہے باقی کپڑا آپ نے پیسٹ کر لینا ہے سیم اسی طرح آپ نے فرنڈ پٹی کے اوپر اور بین کے دونوں طرف سے آپ نے دو انچی بھکرم چھوڑ دینا ہے باقی بھکرم آپ نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت یہ آسان سا طریقہ ہے یہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بین کے اوپر آپ نے دونوں طرف سے چھوڑ دینا ہے تو فرنٹ پٹی کو آپ نے دو سو دو انچی کا یہ دیکھیں اس کا بھی دو انچی کا مارجن آپ نے رکھ لینا ہے تو اس کی کٹنگ دو سو آپ نے اس طرح کی کرنی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ نے یہ کٹنگ کرنی ہے فرنٹ پٹی کی یہ ڈزائن ہم نے بنانا ہے فرنٹ پٹی کے اوپر ٹھوکے والی سیٹ پہ نیچے تو یہ ہم نے لگانا ہے دو سو اس کو اینکر یہ ہم نے ریشن داگے تین فرقی میں برنے ہیں اس طرح آپ نے داگے کو سنٹ کر لینا ہے اب میں آپ کو سلائی لگا کے دکھا دیتا ہوں دو دو آپ نے سلائی لگانی ہے دونوں طرف سے یہ دیکھیں ایک پیر کے فاصلے کی دو سو آپ نے سلائی لگا لینی ہے کف کے دونوں طرف آپ نے دو سلائی لگانی ہے تو سیم اسی طرح آپ نے سلائی لگانی ہے پہلے تو آگے کا سٹیپ دو سو میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں کیا کیا ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ سلائی لگانے کا طریقہ آپ نے یہاں تک یہ کپڑا پیسٹ کیا ہے وہاں تک آپ نے یہ سلائییں لگا لینی ہے تو سیم اسی طرح دوسرے کف کو بھی سلائی لگانی ہے فرنٹ پٹی کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح سلائی لگانی ہے اور بین کے اوپر بھی دو سلائییں آپ نے لگا لینی ہے تقریباً آپ نے ایک پیر کا فاصلہ چھوڑ دینا ہے جتنا ہماری یہ مشین کا پیر ہوتا ہے یہ اتنا فاصلہ آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے دو دو سلائییں لگا لینی ہے تو اگر آپ کو دوستو یہ کنٹراس آپ نے کرنا ہے تو اپنے سوٹ کے ساتھ سے یہ کنٹراس کر لیں میں فیلال یہ لگا رہا ہوں بلیک کپڑے کے اوپر مہرون کلر تو آپ کا جو بھی سوٹ ہے آپ اسی ساتھ سے لگا لیں تو اس طرح کی آپ نے یہ پٹی بنانی ہے یہ دیکھیں کپڑے کو آپ نے فولڈ کر کے اس طرح کی پٹی بنا لینی ہے کنٹراس کپڑے کی تو ایک پیس آپ نے یہ لے لینا ہے سیم کپڑے کا بلیک کا اور اس کو ایک طرف آپ نے فولڈ کر لینا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے یہ مغزی کیسے بنانی ہے یہ دیکھیں اس کو آگے سے اس طرح فولڈ کر کے نیچے کپڑے کے نیچے اس طرح آپ نے رکھ لینا ہے تو دوستو یہ سلائی کے بالکل درمیان میں آپ نے یہ پائپنگ بنانی ہے ایک سو تر چوڑی یہ پائپنگ آپ نے بنا لینی ہے تو سیم اسی طرح دوسرے کف کو بھی بنانی ہے بالکل یہی طریقہ ہے اور کف کے آپ نے دونوں کفوں کو علیدہ علیدہ ڈیزائن بنانا ہے مطلب ایک سائیڈ پہ نہیں بنانا ایک کف کے آپ نے رائٹ سائیڈ پہ بنانا ہے اور دوسرے کف کے آپ نے لیف سائیڈ پہ بنانا ہے تاکہ ہمارے جو کف ہیں وہ علیدہ علیدہ بازو کے بنیں اگر آپ ایک سائیڈ کے بنا لیں گے تو پھر یہ مسئلہ کریں گے آپ کے ایک ہی بازو کے ساتھ یہ لگیں گے دوسرے بازو کے ساتھ نہیں لگے گے تو اس طرح آپ نے علیدہ علیدہ بنانے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے بنانے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ پیس کو ٹیچ کرنا ہے درمیان میں آپ نے یہ پائپنگ بنا لینی ہے تو سیم اسی طرح آپ نے دوستو فرنٹ پٹی کے اوپر بنانی ہے یہ دیکھیں جو ہم نے اوپر پیس لگانا ہے یہ دوستو آپ نے آگے سے فولڈ کر کے لگانا ہے تاکہ اس کے دھاگے جو ہے وہ نہ نکلیں اور اس کی مضبوطی جو ہے بلکل اچھے طریقے سے ہو جائے یہ دیکھیں بہت ہی سیمپل سٹ زین ہے بہت ہی سیمپل سٹ زین ہے آپ بہت آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی یونیک سا ڈیزائن ہے تو یہ والا دوستو کپڑا جو ہے یہ دیکھیں یہ والا اس کو آپ نے تقریباً بلکل برابر رکھ کے ایک سوٹر کا فاصلہ چھوڑ کے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے تاکہ ہماری پٹی جو ہے بلکل آسانی سے پیسٹ ہو جائے دیکھیں اس طرح یہ اس کی پیسٹنگ جو ہے اچھے طریقے سے ہوگی یہ کپڑا اگر آپ بلکل برابر رکھ کے کٹنگ کریں گے تو بلکل یہی طریقہ ہے بین کا بین کو بھی آپ نے سیم اسی طرح بنانا ہے جس طرح فرین پٹی کے اوپر میں نے پائپنگ بنائی ہے سیم اسی طرح بین کے دونوں طرف یہ ڈیزائن بنانا ہے تو یہ دیکھیں اس کا بھی آپ نے یہ والا پیس جو ہے داگے کو آپ نے تھوڑا سا کھول لینا ہے اگر سلائی جو ہے ہماری تھوڑی باہر کی طرف نظر آ رہی ہے تو وہ سلائی کو آپ نے تھوڑا سا کھول لینا ہے اور کپڑے کو بلکل برابر رکھ کے ایک سوٹر کا بھارٹن چھوڑ کے آپ نے کٹ لینا ہے تو اسی طرح آپ نے دوسری طرف یہ بین کے اوپر پیس لگانا ہے اور نیچے یہ کنٹرانس کپڑے کی پائپنگ رکھنی ہے اور سلائی کے ساتھ ٹیچ کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سب کو یہ پائپنگ بنا لینی ہے دوستو تو جب آپ نے پیس لگانا ہے بعد میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے اس کو پیسٹ کیسے کرنا ہے جو ہم نے علیدہ پیس لگایا ہے وہ آپ نے بعد میں پیسٹ کر لینا ہے تو مکمل کف اور پرنٹ پٹی کو کر کے آپ نے بعد میں یہ میٹل بیڈز لگانے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دکھاتا ہوں کیا آپ کیسے لگانے ہیں یہ دوستو آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے بازار میں جہاں سے ٹیلرنگ کا سمان ملتا ہے نلکی وغیرہ بکرم وغیرہ وغیرہ اور بٹن وغیرہ ملتے ہیں وہاں سے آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے فرن پٹی کے اوپر میٹل بیڈز لگا لینا ہے تو دوستو نیچے آپ نے کوئی وی بوکس وغیرہ رکھ لینا ہے تاکہ اس کے کانٹے جو ہے وہ خراب نہ اور یہ جو کانٹے جو ہیں بعد میں آپ نے کینچی کے مدد سے اس کو فولڈ کر لینا ہے تاکہ اس کی مضبوطی بڑھ جائے تو سیم اسی طرح بین کے آپ نے یہاں پہ لگانا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی لگا لینا ہے دونوں طرف پہ تو کف کوئی بھی اوپر آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ڈیزائن جو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے دوستو ڈیزائن ہمارا بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور اپنا رکھیہ خیال دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ